السلام علیکم جس انسان نے بھی دروش شریف پڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کی دنیا کی کامیابیاں بھی اور آخرت کی کامیابیاں بھی میرے دوستوں اور میری بہنوں ویسے تو دروش شریف کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں اگر انسان ان فائدوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کے لئے بہت زیادہ وقت چاہیے لیکن چند بڑے بڑے فائدے جو ہمارے لئے جاننے بہت ضروری ہیں فائدے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان موٹیویٹ ہو سکے انسان کے پاس یہ علم آ جائے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا مجھے کیا کیا انام ملے گا اگر فائدے انسان کے سامنے ہوں تو انسان کو بڑے سے بڑا کام مشکل نہیں لگتا اس لئے جو لوگ فائدے سنیں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہم کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا عطا کرے گا تو وہ اور بھی زیادہ پڑیں گے اور فائدے پتا چلیں گے پہلے جتنا پڑھ رہے تھے اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انسان کا ذہن ہی ایسا ہے یہ فائدے سنتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اگر کوئی انسان آپ کو فائدے ہی نہ بتائے فائدے پتا ہی نہ ہو ان کے بارے میں علم ہی نہ ہو تو پھر کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا کیونکہ فائدوں کا علم جو نہیں اب ہمیں نماز کے بارے میں پتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں جاب کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا گھر چلے گا تو ہم اور بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں تو چلیں جان لیتے ہیں کہ دروشریف کے کون کون سے فائدے ہیں ایک بڑا فائدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا کہ جو انسان صبح کو دس بار اور پھر شام کے وقت دس بار میرے اوپر درود بھیجے گا قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی جس بندے کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا کئی کئی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو دروشریف پڑھنے والے انسان کے لیے قیامت کے دن نور ہے جنت کے راستے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا کتنا بڑا انعام ہے تو روزانہ کم از کم صبح و شام دس دس بار دروش شریف ضرور پڑھا کریں یہ تو کم از کم ہے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود پاک کا ایک اور فائدہ فرمایا کہ جو انسان دن میں ایک ہزار بار میرے اوپر درود بیچتا ہے تو اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ انسان جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دے گا وہ انسان موت سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا کتنی بڑی سعادت ہے تو میرے دوستوں اور میری بہنوں درود کے ساتھ جنت کا سودا ہے جنت کا سودا کرنا چاہتے ہو جنت پانا چاہتے ہو اپنی آخرت کو سوارنا چاہتے ہو درود پاک پڑھا کرو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جتنا زیادہ پڑھو گے فائدہ بڑھتا ہی جائے گا فائدے میں کمی نہیں آئے گی سواب میں کمی نہیں آئے گی اور درود پاک کا تیسرا فائدہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صرف ایک مرتبہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے دس رحمتیں اللہ کی ایک ایک رحمت ہمارے لئے کافی ہے اور اگر ایک رحمت کی جگہ دس دس رحمتیں ہوں تو آپ خود ہی سوچ لو پھر تو ہماری کامیابی پکی ہے ہمارے بڑے بڑے کاموں کے لئے اللہ کی تھوڑی سی رحمتی کافی ہے اور جہاں پہ دس دس رحمتیں آ جائیں تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ تو آسانی کے ساتھ ہمارے کام بنیں گے اور دروش شریف پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ جو انسان میرے اوپر ایک بار دروش پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے دس گناہ معاف کر دیتا ہے قیامت کے دن انسان کا یہ حال ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ میرے گناہ کم ہو اور مجھے جنت ملے گناہ کم ہو سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہے دروش شریف پڑھو ایک بار پڑھوگے دس گناہ معاف ہوں گے دوسری بار پڑھوگے پھر دس گناہ معاف ہوں گے ایسے ہی پڑھتے جائیں اور اپنے گناہ معاف کرواتے جائیں دروش شریف کا پانچمہ فائدہ یہ ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے یعنی پڑھنے والے کے دس درجے بلند فرماتا ہے بڑے بڑے درجے جتنا اونچا درجہ ہوگا اتنی بڑی جنت ملے گی جنت میں اتنا بڑا مقام ملے گا جنت کے درجے حاصل کرنا چاہتے ہو تو دروش شریف پڑھو ویسے بھی آپ کو درود پڑھنا چاہیے دروش شریف پڑھنا ہمارے لئے بہت اہم ہے بہت مفید ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں دروش شریف پڑھنے کی حمد دے اگر اس نے ہمیں حمد دے دی توفیق دے دی تو ہمارے لئے آسان ہوگا تو اس لئے دروش شریف پڑھتے رہیں اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اللہم صلیت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اللہم صلیت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انک حمید مجید